اسلام علیکم دوستو بہت بڑی ڈیولمنٹ سامنے آ چکی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 23 اور 24 سبتمبر کو جے سی 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 پیک کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں جوائن کوارڈینیشن کمیٹی پاکستان کے نمائندے اور چائنہ کے نمائندے آپس میں بیٹھتی ہیں اور مختلف پروجیکٹ کو ڈسکس کرتی ہیں انہیں اپروف کرتی ہیں یعنی یہی فائنل باڈی ہوتی ہے سی پیک کو لے کر تو اب ایک نیا پروجیکٹ انکلوڈ کرنے جا رہی ہے اور چائنہ اس کے اوپر راضی ہو چکا ہے اس پروجیکٹ کا نام ہے کراچی کوسٹل کمپریہنسیو ڈیولمنٹ زون بہت بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کے اندر سی اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے لیے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن یہاں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایگری کیا گیا ہے کہ اسے انکلوڈ کیا جائے گا یعنی پری مچور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ یہ کب بنے گا کتنے سال لگیں گے یہ چیزیں ابھی ڈسکس کرنے والی نہیں انکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیشرفت ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھئی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنا تیزی سے کام کرنا چاہتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام تیزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الٹرا مادرن اربن انفرا سٹرکچر زون ہوگا جو کہ کراچی کو دنیا کے بے تنین سٹیز میں سے ایک بنا دے گا اب دوستو یہ دسمی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی سی پیک کے تحت اور اس میں اس پروجیکٹ کو انکلوڈ کرنے کے لیے چائنیز رضا مند ہو چکی ہے کیونکہ کراچی کا پروجیکٹ ہے کراچی آپ کو پتا ہے ایک بہترین سٹیز یا پاکستان میں انویسمنٹ کے لحاظ ہے تو اسے انکلوڈ کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ کی انویسمنٹ انویسٹر یہ کہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو پہلے مکمل کرنا چاہتی ہیں تو آپ پاکستان کی گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایگری کرے اور یہ پروجیکٹ پہلے بن جائے ٹھیکنہ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ کراچی کا پروجیکٹ ہے تو ہو سکتا ہے کافی تیزی سے بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو جائے یہ تو اب پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے اسے آگے لے کر جاتا ہے یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل میں مچھر کلونی کو ڈی لوکیٹ کیا جائے گا اسے بہتر کیا جائے گا یہ کراچی پورٹ رس کا جو ویسٹرن مگربی پارٹ نظر آتا ہے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر کراچی پورٹ رس کی بیک سائیڈ کی طرف یہ مچھر کلونی موجود ہے تو اصل میں اسے ختم کیا جانا ہے یہ کراچی کی سب سے بڑی سلم میں سے ایک سلم مانی جاتی ہے اور اسے ایک بہترین ایک ایڈیا ڈیکلیئر کیا جانا ہے یہاں دوستو ایڈیا کی اگر بات کی جائے تو یہ پروجیکٹ چھ سو چالیس ہیکٹر یا پندرہ سو کیاسی ایکر زمین کے اوپر مشتمل ہوگا یہاں دوستو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین شر یا پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی اس کے اوپر اور اس میں یہ چائنیز ڈائریکٹ انویسمنٹ کریں گے یعنی یہاں کرزے کا لون کا کوئی چکر نہیں ہوگا فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی صورت میں چائنیز پیسہ لے کر آئیں گے اور یہاں لگائیں گے اور یہاں پاکستان کے ساتھ وہ کلیبریٹ کریں گے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ اب کراچی پورٹ ٹرسٹ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کلیبریشن کے ساتھ ہی سب کچھ کرے گا اور زیادہ پیسہ چینہ کئی ہوگا لیکن یہاں میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا بن سکتا ہے موٹی موٹی ڈیٹیلی ابھی سامنے آئی ہے زیادہ ڈیٹیل سامنے آئی نہیں اس میں دوستو ریزیڈنشل بلڈنگز بنیں گی بیچ سدار فیملیز کے لیے اس کے علاوہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے لیے چار برت بنائے جائیں گے اور مزید یہاں اوورال جو انوائرمنٹ ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کام کیا جائے گا بلو اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے یہاں بہت سارے منصوبے رکھے گئیں گے کہ بلو اکانومی کو جنریٹ کیا جا سکے جس میں ایک تو جو فیشریز کا پروسیسنگ زون ہوتا ہے وہ بنایا جائے گا اور ایک فیشری پورٹ بھی بنائے جائے گی یہ سب کچھ اسی پروڈیکٹ کا حصہ ہوگا یہاں دوستو یہ بات اب یاد رکھیں کہ اگر راوی ریور فرنٹ پروڈیکٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی لہور کا سب سے بڑا پروڈیکٹ ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا پروڈیکٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں بریجز بھی وہاں جو بیریج ہے وہ بھی بنائے جائیں گے جو نیری نظام ہے اسے بھی بہتر کیا جائے گا راوی جو ریور ہے اسے بہتر کیا جائے گا تو وہ کچھ الک کہانی دیتا ہے یہاں میں آپ کو کچھ اور چیز بتا رہا ہوں تو دونوں پروڈیکٹ میں تھوڑا بہت فرق ہے تو اس لیے اس کے اوپر اگر کاسٹ کی بات کی جائے صرف انویسمنٹ کی بات کی جائے تو یہ تین شر یا پانچ شرپ ڈالر ہے اس کے علاوہ اس کا ایک ہاربر بریج بھی بنایا جائے گا جو کہ پاکستان کا میگا ترین ہاربر بریج ہوگا اور یہ باقی کرچ کے علاقوں کو اس سے کنیکٹ کرے گا اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈسٹریل سٹیٹ بھی ہوگا انڈسٹریل زون بھی کریئٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ تو بے اپنا انویسمنٹ کی اپرچونیٹیز مجود ہیں تو یہ دوستو ڈولمنٹ سامنے آئی تھی انشاءاللہ دعا یہی ہے